لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فانی چیز بری ہے اور باقی رہنے والی چیز محبوب ہے حضرت سیدنا جابر بن نوح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو لکھا اگر تم دن رات موت کو یاد رکھو تو ہر فانی چیز تمہیں بری لگے گی اور ہر باقی رہنے والی چیز تمہیں پیاری لگے گی سبحان اللہ حلیت الاولیاء میں اسے نمبر 7185 پر اس قول کو نقل کیا گیا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی بھی قرآن کریم میں یہی فرماتے ہیں کہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے لیکن تم کیا کرتے ہو تمہیں دنیا زیادہ اچھی لگتی ہے حضرت سیدنا مجمع تیمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا موت کی آدھ دل کی تونگری ہے اسے بھی حلیت الاولیاء میں نمبر 6491 اسی طرح حضرت سیدنا شمیت بن عجلان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص موت کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے اسے دنیا کی تنگی اور کشادگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی جسے بھی حلیت الاولیاء نمبر 3570 تو اب ان چیزوں سے ہمارے سامنے یہ باتیں تو آتی ہیں کہ جن کے لیے آخرت زیادہ اہم ہوتی ہے وہ دنیا کی فراخی اور دنیا کی تنگی دنیا کی تنگی کشادگی یہ چیزیں ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ عارضی ہے ان پر اثر انداز کیا ہوتا ہے دنیا میں وہ چیز جو ان کی آخرت کو سمار دے یہ چیز ان پر اثر انداز ہوتی ہے دنیا میں اور جو آخرت کو بگاڑ دے اسے وہ چھوڑ دتے حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو موت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کے غم اور مصائب آسان ہو جاتے ہیں اسے بھی حلیت الاولیاء میں نمبر 7727 حضرت سیدنا خاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی اس کی نزدیک دنیا جو ہے وہ چھوٹی چیز ہو گئی اور دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو گئی سبحان اللہ اسے موسعہ ابن ابی الدنیا میں کتاب ذکر الموت باب الموتی والاستعداد لہو حدیث نمبر 129 حضرت سیدنا قطاط رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے موت کی گھڑی کو یاد رکھا اسے بھی حلیت الاولیاء میں نمبر 2603 حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اقل مند آدمی کا قول ہے ایک دانہ کا قول ہے کہ دلوں میں موت کی یاد ہونا عمل کو زندگی دینے کے لیے کافی ہے سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جس کو یہ بات ذہن نشین ہو اور اس کا دل اس پر ایمان لاتا ہو کہ میں نے ایک دن یہاں سے جانا ہے اور اپنے رب کے آگے حاضر ہونا ہے تو سوچے وہ کتنی دل جمعی سے دنیا میں کام کرے گا اس کو پتا ہے کہ ہر چیز کا ایک ریزلٹ آئے گا آپ نے بچے کو دیکھا ہے جو محنت سے پڑھتا ہے اور پھر اگزیم میں بیٹھتا ہے اور کس دل جمعی سے کس محنت سے کس کانسنٹریشن سے وہ اگزیم پیپر لکھتا ہے اور اس کی امیدیں کتنی آلہ و عرفہ ہوتی ہیں جب اسے سوالات کے جوابات آتے ہیں اب یہ تو دنیا کے ایک چھوٹے سے کلاس کے چھوٹے سے امتحان کی بات ہے اور وہ جو سب سے بڑا امتحان ہے جو اس کے لئے محنت کرتا ہے جو اس پہ ایمان لاتا ہے آپ سوچیں اس کے عمل کرنے میں اس کی کیفیت کیا ہوگی سبحان اللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عامال خلوص نیت سے کرنے کی توفیق ادا فرمائے دل جمعی پیار محبت سے کرنے کی توفیق ادا فرمائے ہم عبادتوں کو ایسے نہ کریں کہ جو گویا سر سے اتار رہے گا بلکہ عبادتوں کو کریں دل سے محبت سے پیار سے کہ ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دل کی سختی کی شکایت کی ہمیں بھی ہوتی رہے دل سخت ہو جاتا ہے بلکل کچھ ہو جائے نا اثر نہیں ہوتا گدازی نہیں ہوتی عبادت میں دل نہیں لگتا بس دل پتھر ہو جاتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چند الفاظ بتائے وہ الفاظ کیا تھے دیکھ موت کو کسرت سے یاد کر تیرا دل نرم ہو جائے گا اللہ اکبر یعنی موت کو کسرت سے یاد کرنے والے پہ رقت تاری ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے آگے جانا ہے تقوی پیدا ہوتا ہے اور جس دل میں تقوی پیدا ہو جائے وہ دل سخت نہیں رہ سکتا وہ دل سخت نہیں رہ سکتا اسے سارا وقت جو ہے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب کے آگے جانا ہے اچھا بعض لوگوں کی طبیعت میں بھی سختی پیدا ہو جاتی ہے پتہ نہیں کیوں تقوی کی وجہ سے ان کی طبیعتیں سخت ہو جاتی ہیں یہ چیز جو ہے بالکل غلط ہے تقوی جو ہے آپ کی طبیعت کو سخت نہ کرے تقوی جو ہے آپ کے ایمان کو مضبوطی دے دل کو گدازی دے آپ کو جھکنے والا بنائے کہ آپ جو ہے وہ کہتے جس تنے کے اوپر پھل لگے ہوتے ہیں وہ طرح جھکا ہوتا ہے اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو موسعہ ابن عبد الدنیا میں کتاب ذکر الموت باب ما یعین علی ذکر الموت حدیث 156 اسی طرح سیدنا ابو خازم فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم مرنے کے بعد ہی تجھے حقیقت حال معلوم ہوگی اللہ اکبر کسی شاعر نے کیا خوبصورت مصرہ کہا ہے خواب تھا جو کچھ تھا دیکھا جو سنا افسانہ تھا اللہ اکبر اس قول کو تاریخ ابن عساکر میں نمبر 2613 پہ نقل کیا گیا ہے امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دنیا آمال کا صندوق ہے غور کریں دنیا آمال کا صندوق ہے اور حقیقت حال تجھے موت کے بعد ہی معلوم ہوگی اللہ اکبر یعنی جو تو کچھ کر رہا ہے دنیا میں یوں سمجھ کہ ایک صندوق میں ڈال رہا ہے اور اس صندوق میں ہے کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تو نے واقعی خزانہ جمع کیا ہے یا راک جمع کی ہے اس کا تجھے موت کے بعد ہی پتا چلے گا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اس قول کو المجالس و جواہر العلم اس میں نمبر 278 پر موسیقی